حضر صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الناس جو ظاہری شکل ویکھو سب تو خوبصورت سونے تو سونے پیر فضل شاہ خجراتی رحمت اللہ علیہ وسلم جدو ویکھن میرے سونے سونے شرمندہ ہم بینے جنہاں دنیا سونے آنڈی جدو لیا کے سامنے کیچے جاندے بے ویکھو سی دوسری بڑے پھردے دی شرم سار ہو جاتا ہے توبہ توبہ دوسری کہا دے سونے سونہ چیہا جدو ویکھن میرے سونے نوں سونے شرمندہ ہندے نے بجھ جاندی لار چراغاندی لنگ جدروں بذر مونیر گیا فرمایا کان آجمل الناس جہان چو خوبصورت اجود الناس سخابچ بیلکل زوردار ہندی چراب دا ہت خیرات ہی خیرات وکان آش جان نار پھر جان دین دی باری ہندی ہے پھر مال تے جہن دا بندہ مغربوز جا اندر وردن دا بندیا فرمایا دنیا ساری چو بہا دے حضر چیلی رضینا فرماؤں دے جانگ گرم ہو جانی نا پورے زور سے اوزوں کوئی امان دا رال سی جدا جا کے حضور کو کھڑون دا سی سب انہوں پتا سی کافران دا دباؤ ایٹھے ہیں اوٹھے ورلا کھڑو سکتا سی کوئی آدمی جدی بڑی طاقت ہندی سی ورنہ حضور سے کول کھڑے ہونا ایرے گیرے دا کامنی سی اور میدان ہنین دے اندر بڑے ہن دے قدم اکھڑ گئے دس باران سارے بندے رہ گئے اے حضور سے تائزہ پتا ربو سفیان بن حارسوی نار سی اسلام لیا چکا سی حضور اپنے کھچنوں اگے چلائی جانا مسلمان دوڑے جانا قرآن پاک چاہو دا کہ زمین تنگ ہو گئی سورہ توبہ مگر حضور اگے نا دیکھ اکھنی آرزو لاک کافر ہے اوڈر آپ رجل پڑھنا سعی بخاری مسلم انا نبی و لاکھ سے بنا بن عبد المطلب کیلے ڈراوے تسی دیں دے میں اللہ دا نبی ہیں دیکھ کوئی شاک کیا میں پیشانوں پچھنا دور جائے ساری انا بن عبد المطلب پوتا میں کس سردار دا میرا دادا عبد المطلب میں وہ دی اولاد ہیں خون ہیں وہ دا میری رکھان چھے میں میدان چھٹ سکتا یعنی یہ تین جملے جڑے ہیں انہوں کو عدیب اور شاعر اور جڑا خطیب آگے بیان کر لے پہ کیڑا ہوا بات کمار رہا ہے جنا کمارے ہو یہ تین یا جمال سورت شکل سونی ہوئے یا ایک آدمی سخی ہوئے مال جڑاوائے ہو دی نظر سے بیل کرے دی کوئی احسیت نہ ہوئے یا شبزار بہادر ہوئے جان دینی اور دشمنہ دے